ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں نہیں انہیں بول دی تو کیا ہے ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو یہ دین دین تم یہ اسلام کا تخاذہ کیا ہے پڑھو پڑھو تم پڑھتے ہی نہیں اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نام یا ایک دن وائ فائی بند ہو گیا یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درشتر ہو جائے گا ارے نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آنا ہرے آئے نہیں ہرے کیا ہے رہے بھائی انسٹرگرام میرا چلے گیا واتس اپ چلا گیا ہرے میرا وہ لائکس نہیں آرہے میرے اتنے لائک نہیں آئے سناپ چیٹ میں ایسا ہو گیا تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے یہ فریشتے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں ہم سب کا تم اس کی لائک کی فکر مت کرو اس کی لائک کی فکر کرو اور اللہ کی سبتہ دا کس کو پسند کرتا اللہ اور فریشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درد و سلام بیشتے تو تم اس کو لائک کرو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو گے میرے عزیز دوستو اور گزرگو نوجوانو آپ مستقبل ہیں قوم کے آپ مستقبل ہیں بھارت کے اگر آپ خود ہی بیرہ رہا ہوئی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے مسجدوں کو جائیے کسی بھی مسلک کے آپ ہیں آپ رہیے